دوستو بھی حالی میں بہت سارا گوگل میں بہت سارے چینجز ہو چکے ہیں ابھی میں آج ہی جو ہے اس فیوچر کو بھی آج ہی جان پایا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک کوششن ہے ڈی ڈی آر فورڈ یا ڈی ڈی آر فائپ میں جو ہے کیا ٹائپ ہے یہ کیا چیز ہے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تو یہاں پہ ایک پاپ پاپ کل کیا تا ہے تو جو میرا سے پوچھتا ہے کہ آپ جو ہے کوشش کر رہا تھا تو میں سے ہی جھے تو میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے آج ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں اور آپ سب کو بتا بھی دیتے ہیں ڈی 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 آر فورڈ یا پھر ڈی 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 آر فائیپ کیا چیز ہے تو ابھی جیسا کس KP دیکھ سکتے ہیں جنرے علیم آئ رجل سکر میرے مったی اس سے ولی ضارق دہ transfer آؤed them میں دیکھوں میں نے دیڈیسیا اور دڈیسیا نمو HOPE ملتے مولدرège دالی درست آیانت اگر relات فور مشکلات مطulin between two اب بھی میں ہاں پہ دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ کیا ہے memory capacity ddr chips have a capacity of of 2 to solar gb while ddr chips have a capacity a to 64 gb and dd the bandwidth ddr5 has latest 15 percent more bandwidth than ddr4 data rate ddr rates are generally between 48 megahertz and 84 megahertz clock rate ddr5 rates are higher than ddr4 power consumption ddr5 uses less power than ddr4 and operating voltage ddr5 has lower operating voltage than ddr4 can pop up door this is going to be a normal on the level and کچھ چیز ہے اب ان کو میں مینواز کر لیتا ہوں یہ ہو نہیں رہا تو ان میں جوہاں سپیڈ کا ڈیفرینٹ ہے بس ہی اتنی انفارمیشن ہے جیسا کہ نیچے بھی دے سکتے ہیں ڈیڈی آر فور میموری سٹینڈر جی ڈینسر میموری سٹیک اینڈ ایک ویٹس ٹو مور میموری کیپسیٹی نیار سسٹم